نمسکار دوستو نیرز کمار بلوگ میں آپ کا سواگت ہے دوستو یہ ہے میک ڈی اور یہ سائیڈ میں دیکھئے پہاڑیوں کے نظارے یہ گھڑگاؤں سے جیپور کے لیے جو نیا بومبے ہائیوے بنا ہے فیلال یہ دوسا تک اور یہ میں پارکنگ کا آپ کو نظارہ دکھاؤں گا تو یہ سیدھا یہاں سے دوسا تک جاتے ہیں اس کے بعد جیپور کے لیے گھڑگاؤں سے اس نئے ہائیوے پر ہم چلتے ہیں تو اسی طرح کی پہاڑیاں پہلے لیفٹ سائیڈ میں دکھتی ہے اور ٹیٹھ سو کلیومیٹر چلنے کے بعد پھر رائٹ سائیڈ میں دیکھنے لگتی ہیں اور یہ ہے ہائیوے کا نظارہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جیپور جی جو ٹانل ہے وہ ٹانل کے اندر ہیں اور ابھی ہم ہوتل کے اوپر ٹاپ فلور پہ ہیں آپ کو یہ سویمنگ پول دکھاؤں گا یہاں بہت ہی کم بھیڑ ہوتی ہے گرمیوں میں کیونکہ زیادہ تر لوگ شملا منالی اتراخنڈ اور یہ ہمچل میں چلے جاتے ہیں اور میں اس طرف آگئے راجستان کی طرف فائیو سٹار ہوتل کا مجھا لینے اور ابھی یہاں سے میں آپ کو پورا ویو دکھاؤں گا ابھی شام کا ٹائم ہے اور ہوتل کے رومز کے باہر جو گیلری ہے وہاں سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس طرح کے سارے روم ہیں یہاں اور کافی بڑھیا کالین بچھا رکھا ہے لائٹنگ جو گریل کے پاس ہے اور یہ پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیڑ اصلی نہیں ہے یہ سیکنڈ فلور کے اوپر اس طرح سے دکھایا گیا ہے جیسے یہ گراؤنڈ فلور اور یہ ہے سیکنڈ فلور اور ہم ہیں تھرڈ فلور پہ یہاں پر آپ یہ تین پیڑ لگا رکھیں بڑے ہی بڑیا لگ رہے ہیں خجور کے اور یہ ہوتل کا پورا نظارہ یہ سب سے اوپر گلاس لگا رکھا ہے چھت کے اندر جب ہم سویمنگ پول پہ جاتے ہیں تو اوپر یہ گلاس دکھائی دیتا ہے اور یہ دیکھئے کھجور کا پیڑ نیچے اس فلور کے اوپر یہ سوفیر لگا رکھے ہیں جو اس فلور پہ رہے گا وہ ان سوفیر فلور پہ سویمنگ پول ہے اس پر ابھی آج ہم نائیں نکل صبح نائیں گے اور پیچھے جو اس ٹیچو رکھے ہیں یہ بڑے اچھے لگتے ہیں یہاں پہ رکھے ہوئے بلکل پانی کے کنارے پہ یہاں سے پورا چیکپور آپ کو دکھائی دے گا اور ادھر سامنے پہاڑ کے اوپر جیگر فورٹ اور نہہرگر فورٹ آمیر فورٹ سب اس سیڈ میں ہے اور یہاں سے میٹرو بھی دکھائی دیتی ہے یہ کون سی میٹرو ہے یہ والی جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ میٹرو یہ ہوتل پارک پرائیم ہے تھری سٹار ہوتل ہے اور ہم جہاں رکھیں یہ پائیپ سٹار ہے شیکون ہوتل اینڈ ریزورٹس یہاں سے آپ دیکھ رہی جیگر نظارہ جیپور کا کافی کلیل ڈیو آ رہا ہے موسم اچھا اس وجہ سے یہاں ان کا جیم ہے جیم میں ایسی مگرہ سب لگے ہوئے ابھی بند کر دیا واقعی نہیں تو تھوڑی دیر پہلے میں اس ٹریڈ بیل پہ ووک کری تھی اور وہ والی سائیکن چلائی تھی پیسے جیم میں کرتا نہیں لیکن آج کیا کیونکہ پورا دن گاڑی چلائی تھکان ہو رہی تھی تو نہانے کے بعد پھر جیم کیا یہاں ٹاول بغیرہ رکھے ہیں یہ ایک فریج ہے یہاں اس کے اندر آپ دیکھیں گے پانی رکھا ہوا ہے یہ نورمل پانی ہے زیادہ تھنڈا نہیں ہو رہا بلکل صحیح جیسے جیم کرنے کے بعد جتنا تھنڈا چاہیے یہ ڈمبل لگے ہوئے ہیں یہ بٹر فلائی ہے اور سامنے ٹی وی لگیا ہے ایک ایسی یہ لگایا ہے ایک ایسی ادھر لگا ہوئا ہے تو ابھی اس میں کولنگ ہو رکھی ہے کیونکہ دو ڈائی گھنٹے سے ایسی چل رہا ہے ابھی چلتے ہیں یہاں سے بہار کی طرف رات کو ساڑھے آٹھ بجے ہم نے نائٹ شو کی ٹکٹ لے لی تھی اور یہاں پر آمیر فورٹ جو اس کے بہار کافی اچھی ہوا چل رہی تھی کیونکہ پہاڑوں کے بیچ میں یہاں پر پانی بھی بھرا رہتا سائیڈ میں شروع میں پندرہ بیچ منٹ کافی اچھا لگا تھا شو اور شو کے اندر جو آواز تھی وہ امیتہ بچن کی تھی امیتہ بچن کی آواز جہاں سننے کو ملے وہاں شو ویسے ہی اچھا لگنے لگتا ہے اور پوری کہانی ہاں پر بتائی جاتی ہے آمیر کلے کی اگلے دن صبح صبح دس بجے ہم یہاں گوپینات مہا کے بھی ہری مندر آ گئے یہ جیپور کے جو ہوا مہل ہے اس سے تھوڑا سا دور پڑتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر اور کافی بھیڑ کا ایریا تھا یہ مندر بہت ہی اچھا لگا اندر کے درشن آپ دیکھئے کپ بڑھیا یہاں پر درشن ہوئے اور سامنے کرشن بھگوان کی مورتی آپ کو دکھائی دے گی اور یہ ہے جہوری بازار جہاں پر LMB مستان یہ پورا گلابی بازار جہاں پور سے نکلتے نکلتے پھر ہم انک باغ آگے یہاں پر 25 روز ٹکٹ ملی اور اندر یہ فوارے بغیرہ چل لیتے کرمی بہت زیادہ تھی دھوپ بھی بہت تیز لگ رہی دی تو سامنے کھڑے پیڑ جو پیڑ کھڑا ہے اس کے نیچے ہم تھوڑی در بشرام کرنے لگے اور پورا یہاں کا ویو لے کر کیونکہ یہاں کئی فلموں کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے اس کر کے بھی مجھے یہاں ایک بار ہی تو آنا ہی تھا یہ گمبت اور پہاڑ بلکل بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں فاؤنٹین آپ دیکھ سکتے ہیں کنک باغ بہت اچھا ہے جو بھی جب پورا آئے یہاں ایک بار ضرور آئے یہ سامنے ابھی میں آپ کو سٹیپ دکھاؤں گا یہاں پر فلم کی شوٹنگ ہوئی ہے بیٹا فلم میں مادوری دکھشت کا جو گانا ہے آجا سجن آجا اس میں یہ سائیڈ کا گمبت بھی دکھائی دیا ہے بہت ہی بڑیا جگہ ہے اور یہ دروازہ پروز کرنے کے بعد اب آئے گا آگے آمیر پندرہ جون دو ہزار چوبیس کڑکتی دھوپ میں آمیر دیکھنے کا ایک الگ ہی انوباؤ ایک الگ ہی مزا آیا سکھی گرمی تھی خوب نمبو پانی پیا جہاں بھی تھنڈی تھنڈی چیز ملی یہاں دیکھئے ایک پولیس والا کیسے ڈیوٹی کر رہا ہے بہت خوب بہت ہی بڑیا اس بار ہم جیپور سے منورپورا اور باول ہوتے ہوئے نیمرانہ ہوتے ہوئے گھڑکاؤں جا رہے ہیں اور یہ ہائیوے ایکسپریس اس کے اندر کا نظارہ ہے کافی بڑیا سوفے انہوں نے لگا رکھے ہیں لیدر کے کلر فل سوفے ہیں اور پورا دیکھئے اس میں بھیڑ بلکل بھی نہیں ہے لیکن کھانا بہت لاجواب ہے اس کا ہوتل ہائیوے ایکسپریس کافی بڑیا لگتا ہے اس کی چائے ایک نمبر کی ہے اور کھانا وغیرہ سب کچھ بہت اچھا ہے آپ یہاں سے نکلے تو ضرور ہو گئے سب کچھ اچھا ہونے کے بعد بھی یہاں تھوڑا دیکھ کرنا من بلکل خراب ہو گیا لوگوں کا منورنجن کرنے کے لیے یہ اتنی سارے خرگوش کڑکتی دھوپ میں بہار مٹی میں ڈال رکھے ہیں بچارے اب ہم شام کے ٹائم تھوڑا بھوک لگی کیونکہ تین بجے ہم ماروکے تھے تو سامر یہاں ڈھابا جو کی دھارو ایڑا سے پہلے ہے لیفٹ سائیڈ میں وہاں ہم نے گاڑی کے بریک لگائے اور دیکھو آگے اولڈ راؤ بھی ہے ایک کلومیٹر آگے لیکن اس کا کھانا اولڈ راؤ کی ٹکر کا ہے بلکل اور یہاں بھیڑ بھی کم رہتی ہے بس ڈھابے سے نکلنے کے بعد پھر ہم گڑگاؤں کی طرف ہو لیے اور کافی ٹرک راستے میں ملے بھیڑ بہت تھی ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گیا ہمارا جب پھر کا ٹور نمسکار دوستو